اسلام علیکم پیارے بچوں سارے بچوں آج ہم کمپیوٹر کلاس سکس اس کا تیسا چپٹر شروع کرنے لگے ہیں اس میں ہم سیکھیں گے کہ ہم مائکرسافٹ پینٹ میں کیسے کام کرتے ہیں اور مائکرسافٹ پینٹ ہمارے کس کس کام آ سکتا ہے مائکرسافٹ پینٹ کے دیفرینٹ وریانز ہیں جیسے ہی آپ کوئی ونڈو چینج کریں گے دوسری ونڈوز یوز کریں گے اس میں پینٹ کے ٹوز اور ان کا فنکشن بھی پہلے سے مختلف ہو جائے گا پر اکزامپل مائکرسافٹ ونڈوز ایکس پی میں اور ہے سیون میں اور ہے ٹین میں اور ہے ٹویل میں اور ہے کیونکہ جیسے جیسے ونڈوز اپ ڈیٹ ہوتی ہیں ان کے فیچرز پہلے سے زیادہ بہتر ہوتے جاتی ہیں اور اس کا استعمال بھی پہلے سے زیادہ افیکٹیف ہوتا جاتا ہے پہلے سے زیادہ آسان ہوتا جاتا ہے تو آج ہم دیکھنے لگے ہیں آپ کی سکس کلاس کی بک کے مطابق اس کے کون کون سے ٹوز ہیں کون کون سے آپشنز ہیں اور ان سے کیا کیا فائدہ ہوتا ہے شروع کرتے ہیں ورکنگ ویڈ مائکرسافٹ پینٹ ایم ایس پینٹ ایز اگرافک سافٹویر یہ ایک گرافک یا تصویر سے ریلیٹیڈ سافٹویر ہے ایٹ ایز ون آف دا کامنلی یوز سافٹویر فار بگنرز یہ ایک ایسا سافٹویر ہے جو بگنرز یوز کرتے ہیں جنہوں نے بھی کمپیوٹر سیکھنا شروع کیا ہوتا ہے یہ اس کے ابتدائی مراحل میں سیکھا جاتا ہے ایٹ ایز یوزڈ ٹو ڈڈر آن ایڈ ایڈٹ پیکچرز این گرافکس آن ای کمپیوٹر اس کا کام یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے کمپیوٹر کے اوپر کوئی بھی تصویر بنا سکتے ہیں یا کسی بنی ہوئی تصویر میں ردو بدل کر سکتے ہیں آئیوزر کن آسو یوز پینٹ ٹو بیو ایڈ 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 سکینڈ فوٹوز اس کے ذریعے جو تصویریں ہم سکین کر چکے ہیں سکین کر کے کمپیوٹر میں انپٹ کرتے ہیں ان تصویروں میں بھی ہم ایڈ 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 بھی کر سکتے ہیں ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں اس کو سب سے پہلے ہم پروگرام کو کھولیں گے کھولنے کا طریقہ اس کا یہ ہے سب سے پہلے کلک دا سٹار بٹن آپ سب سے پہلے سٹار بٹن پر کلک کریں گے جو ہماری وینڈو کے نیچے لیفٹ سائیڈ پر ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے اس پر کلک کرنے سے آپ کو ایک اور مینو سامنے آئے گا آپ کے جس میں آپ نے موو دا ماؤس آور آل پروگرامز آپ نے ماؤس کو آل پروگرامز کے اوپر لے کے آنا ہے اس کے بعد موو دا ماؤس آور ایکسیسریز آپ نے اسیسریز کے اوپر اس کو لے کے آنا ہے پھر کلک دا پینٹ یہ نظر آئے گا آپ کو پہلے یہاں پہ آپ نے سٹار بٹن پر کلک کیا یہ سارا سامنے آ گیا اس میں یہ نیچے ہوتا ہے آل پروگرامز اس پہ آئے یہ اپنے آپ کھل گیا اس میں یہ اسیسریز ہے اس میں ماؤس کو جیسے جا کے رکا یا کلک کیا تو ہمارے پاس ایک اور مینو آ گیا جس میں تقریباً سینٹر میں پینٹ اس کا ہوتا ہے شارٹ کٹ یہاں پہ ہم کلک کریں گے تو پینٹ کھل جائے گا پینٹ کھول لیا ہم نے کھولنے کے بعد اگلا سٹیپ ہمارا کیا ہوگا پینٹ ونڈو کھل کے ہمارے سامنے آ گئی یہ ہوگا اس کا فرسٹ ویو جو ہمارے سامنے آئے گا اس کے مختلف حصے ہیں جن میں یہ سب سے اوپر جو حصہ ہے یہ کسی بھی پروگرام کے اندر ٹائٹل بار کہلاتا ہے ٹائٹل بار کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک تو اس پروگرام کا نام لکھا ہوتا ہے جیسے یہ پینٹ ہے ساتھ میں اس فائل کا نام ہوتا ہے جو ہم نے کھولی ہوئی ہے ابھی جیسے ہم کھولیں گے نئی فائل تو یہ انٹائٹل ہوگی اس کا ٹائٹل نہیں ہے اگر ہم ٹائٹل دے دیتے ہیں اس کو سیو کر دیتے ہیں تو یہاں پہ پھر اس فائل کا نام آ جائے گا اس طرف پہلا بٹن ہے منیمائز کا منیمائز کرنے سے یہ پروگرام نیچے چلا آئے گا لیکن بند نہیں ہوگا کھولا رہے گا تاکہ ہم کوئی اور کام بھی کر سکیں ریسٹور بٹن یہ اس کو آدھی سکرین بھی کر دے گا اور دوسری بار کلک کرنے سے یہ اس کو خود سکرین بھی کر دے گا یہ اس کا کلوز بٹن جس سے یہ پروگرام یا کوئی بھی پروگرام بند ہو جاتا ہے یہ ہمارے پاس مینیو بار ہے یعنی اس بار کے اندر ہمارے پاس مینیوز ہیں فائل ایڈ ڈیٹ وغیرہ وغیرہ سارے اپشنز ہمارے پاس سارے مینیوز مینیو بار میں ہیں یہ ہمارا ٹول باکس ہے اس میں ہمارے سارے ٹولز ہیں جن کو ہم یوز کر کے پینٹ میں ڈیفرنٹ کام کر سکتے ہیں یہ ہے کینوز اور ڈرائنگ ایریا یعنی یہاں پہ ہم جو بھی اپنی کوئی تصویر بارہ بنانا چاہیں یہاں پہ بنے گی اسے کینوز کہتے ہیں کلر باکس ہے جس میں آپ اپنی مرضی کا کلر یوز کر سکتے ہیں یہ بہت سارے کلر ہمارے پاس ہوتے ہیں ان میں سے جو کلر ہمیں چاہیے جہاں چاہیے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں ورٹیکل سٹرول بار ہے جو اگر ہماری تصویر بڑی ہو جاتی ہے تو ہم اس کو اوپر نیچے کر کے دیکھ سکتے ہیں اسی طرح یہ ہماری ہوریزنٹل بار ہے جس کو ہم موو کر کے اس کو لیفٹ یا رائٹ سائٹ پہ موو کر سکتے ہیں یہ ہماری سٹیٹس بار ہے جو ہمارے کرسر کی موومنٹ کو واضح کر دی ہوتی ہے کہ ہمارا کرسر اس وقت کہاں پہ ہے کس لوکیشن پہ ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو بار ہے وہ ہے مینیو بار مینیو بار is located انڈر دا ٹائٹل بار یہ ٹائٹل بار کے نیچے ہوتا ہے اس میں کئی قسم کے مینیوز ہیں دیر آر سکس مینیوز فار ڈیفرنٹ پرپوزز سچ از فائل ایڈیٹ ویو ایمیج کلر اور ہیلپ اس میں مختلف قسم کے چھے مینیوز ہیں جیسے فائل اس کا جو مینیو کھلے گا وہ فائل مینیو ہوگا ایڈیٹ اس کا جو مینیو کھلے گا وہ ایڈیٹ مینیو ہوگا اسی طرح ویو مینیو ایمیج مینیو وغیرہ وغیرہ نیکسٹ ہے ٹول باکس جو ہم یوز کرتے ہیں کوئی بھی کام کرنے کے لیے ٹول باکس کانٹینز ٹول ٹو کریئیٹ فیل اینڈ ایڈیٹ اوبجیکٹس اس ٹول باکس کے اندر ہمارے پاس ٹول ہیں جن کے جن کی مدد سے ہم کوئی بھی اوبجیکٹ کریئیٹ کر سکتے ہیں اس میں فیل کر سکتے ہیں کلرز اور اس کو ایڈیٹ بھی کر سکتے ہیں کمیو بیشی کر سکتے ہیں پینٹ ہیز پلینٹی آف ٹول فر ڈرائنگ اینڈ پینٹنگ اپکچر ایک پکچر بنانے کے لیے تصویر بنانے کے لیے پینٹ میں بہت زیادہ ٹولز ہیں جن کی مدد سے ہم تصویر بنا سکتے ہیں یا کوئی ڈرائنگ کر سکتے ہیں دا لور پارٹ آف دا ٹول باکس چینجز ٹو گیو مور آپشنز آباوٹ دا سیلیکٹیڈ ٹول اب اس میں جو نیچے یہ والا حصہ ہے اس میں کئی ٹولز ایسے ہیں جن کی کئی پراپرٹیز ہیں اور یہ ان کو آپس میں مختلف پراپرٹیز کا آپشن ہمیں دیتا ہے یہاں پہ جو ہم آگی چل کے یوز کریں گے اور ہمیں اس کی بہتر سمجھ آ جائے گی لیں جی یہ ٹول بکس ہم نے سامنے رکھا اور اس کو کھول لیا اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کون کون سا ٹول ہے اور اسے ہم کیا کام کر سکتے ہیں پہلا یہ ہے سٹار ٹائپ فری فارم سیلیکٹ ٹول اس کا نام ہے اور یوزڈ تو سیلیکٹ آ فری فارم ایریا اس میں ہم کسی بھی انگل میں کسی بھی ڈائریکشن میں کسی بھی چیز کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس سیلیکٹ ٹول اور یوزڈ تو سیلیکٹ آ ریکٹینگلر ایریا یہ صرف ریکٹینگلر ایریا ہی سیلیکٹ کر سکتا ہے یعنی یہ مسلس سوری ڈبے کی شکل میں ہی یہ سیلیکٹ کرے گا یہ اس طرح سے فری ہینڈ نہیں کر سکتا یہ فکس ہوگا ایریزر ٹول یہ اس کا نام ہے کام کہہ ہے جیسے ہم ناملی ایریزر یوز کرتے ہیں ایریزز پارٹ اور آل آف دا پکچر اس سے ہم تصویر کا کوئی ایک حصہ بھی ایریزز کر سکتے ہیں یا پوری پکچر بھی ہم اس سے ختم کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے فل ویڈ کلر ٹول یعنی اس کے ذریعے ہم کلر کرتے ہیں it is used to fill an enclosed shape with a کلر اس سے ہم کسی بھی شیپ میں کلر کر سکتے ہیں لیکن شرط ہے کہ وہ شیپ کلوزڈ ہو چاروں طرف سے پیک ہو بھی سرہ یہ ڈبا چاروں طرف سے پیک ہے یہ چاروں طرف سے پیک ہے یہ چاروں طرف سے پیک ہے یہ پیک ہے ان میں ہم اس سے پینٹ کر سکتے ہیں کلر کر سکتے ہیں لیکن اگر ایسا نہ ہوا فرقیزاں پر یہاں سے ہم تھوڑا اس کے سراغ کر دیتے ہیں تو کیا ہوگا پوری پکچر میں وہ کلر پھیل جائے گا پکٹول is used to choose a color from the working area پکٹول اس کا نام ہے اور کام اس کا یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایسا کلر ہے جو ہمارے نیچے کلر باکس میں نہیں ہے لیکن پکچر میں ہے اس کی مدد سے ہم اس کو پکچر سے ہی سیلیکٹ کر کے اس کی مدد سے پکچر کے اندر اس کو پیسٹ کر سکتے ہیں یعنی اس کا استعمال یہ ہے پکٹول کا کہ کوئی کلر اگر ہم پکچر ہی سے لے کے پکچر ہی میں پیسٹ کرنا چاہیں تو اس کے ذریعے اٹھائیں گے اور اس فل ویڈ کلر ٹول کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ کر دیں گے یہ ہے ہمارا مینگنی فائر مینگنی فائر کا آپ کو پتا ہوگا نارملی آپ نے یوز بھی کیا ہوگا کہ سیم چیزوں کو بڑھا کر کے دیکھتے ہیں مینگنی فائر ٹول is used to zoom in and get a detailed view of the work کوئی بھی کام جو ہم نے کیا ہے اس کے ذریعے سے ہم اس کو بڑھا کر کے دیکھ سکتے ہیں اور اس کا تفصیلی معاینہ کر سکتے ہیں نیکسٹ is پینسل ٹول used to draw thin wavy lines اس کے ذریعے سے ہم بریگ اور wavy یعنی لہروں شکل میں یا کسی بھی انگل میں ہم لکیریں لگا سکتے ہیں brush brush آپ کو ہم طور پر بھی پتا ہوگا یہ دانت صاف کرنے والا brush نہیں ہے یہ جوتے پالش کرنے والا brush نہیں ہے بلکہ یہ پیٹ والا brush ہے brush tool is used to draw lines are different thickness اس میں اور اس میں فرقی ہوگا کہ پینسل سے ہم نے بھریک لائن لگائی اس سے ہم بھریک نہیں بلکہ چوڑی لائن لگاتے ہیں airbrush tool creates a spray pattern airbrush کا استعمال یہ ہے کہ جس طرح ہم اکثر دیکھتے ہیں ویڈنگ پلانٹس یا پینٹرز جو ہوتے ہیں ان کے پاس ایک spray box ہوتا ہے spray tool تیکس tool creates a text frame in which you can type text ایک ایسا frame اس سے ہم بنا سکتے ہیں اسی طرح کا بنتا ہے جس میں ہم text یعنی abc 123 جو چاہیے ہم لکھ سکتے ہیں یہ line tool ہے use to draw straight line of different thickness اس سے ہم line لگاتے ہیں لیکن اس سے مارے پاس option لائن موٹی یا باری کر سکتے ہیں curve tool is used to draw lines of different thicknesses اس کے ذریعے سے ہم کئی thicknesses میں یعنی کئی size میں موٹیاں یا پتنیاں جیسے ہم چاہیں لائنے لگا سکتے ہیں اور ان کو مور سکتے ہیں rectangle tool is used to make rectangle اس کے ذریعے سے ہم rectangle بناتے ہیں polygon tool is used to draw different types of polygons اس مختلف رنگ کی مختلف قسم کی polygons بنا سکتے ہیں polygons کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پہلی لائن کو ڈائریکٹ کرنا ہے اس کے بعد جہاں جا کے کلک کریں گے لائن آپ کے پیچھے آئے گی جا کے کلک کریں گے لائن آپ کے پیچھے آئے گی یہ اس سے ہوگا ellipse tool is used to make ellipses اس سے ہم کئی قسم کے دائرے وغیرہ بناتے ہیں rounded rectangle tool is used to draw rectangles with rounded curves اس سے بھی بنے گی rectangle ہی جیسے اس سے بنتی تھی فرق ہوگا اس کے جو ہوئے ہیں یہ ان دونوں میں فرق ہوگا the lower part of the toolbox gives you more options relating to the selected tool یہ نیچے والا جو ہوگا جیسے پہلے بھی بتا جا چکا ہے یہ ہمیں select کیے ہوئے tool کے مزید options بھی دے گا جسے ہم مزید بہتر کام کر سکتے ہیں next is color palette اب ہم یہ دیکھتے ہیں مارے پاس جو color palette پڑھا ہو ہے اس میں colors ہیں جا color box کہلیں اس کو اس سے کیا رائٹنگ کا اور یہ ہوگا ہمارا background color جو پہلے سے سیٹ ہے change کرنا چاہئے تو ہم اس کو کر سکتے ہیں The bottom color square represents the background color is used for lines borders and shapes and text یہ جو اوپر والا color ہے یہ ہمارا color ہوتا ہے lines کا اور border کی shapes کا اور text یعنی جو ہم لکھتے ہیں اس کا you can change this color at any time by clicking a color in the color box اس کو change کرنے کے لیے آپ نے جو بھی color select کرنا ہے اس کے اوپر click کریں یہ color and background of text frame اس کی مدد سے ہم کسی بھی enclosed shape میں color کر سکتے ہیں اور ہم کسی بھی text کے background وغیرہ کا frame بنا سکتے ہیں you can change this color at any time by right clicking a color in the color box اب اس میں جس کے اوپر بھی right click کریں گے یہ left click سے تھا مارا جو four color ہے اور background color ہے وہ right click سے ہوگا ہم جیسی right click کریں گے اس کا color change ہو جائے گا جو ہم کہیں گے وہ ہوگا اس section میں ہم lines draw کریں paint lets you draw the following type of lines کس کس قسم کے line ہم لگا سکتے ہیں سب سے پہلے we cannot adjust the thickness of the line ہم اس کی thickness کو manage نہیں کر سکتے maintain نہیں کر سکتے brush tool is used to make different types of brush strokes اس کی مدد سے ہم brush strokes یعنی brush سے line یں بنا سکتے ہیں جس طرح کی بھی ہم چاہیں thickness اس کی different ہو سکتی ہے line tool line tool is used to draw straight lines of different colors and thicknesses اس کی مدد سے ہم لوگ different colors اور different thicknesses میں ہم lines وغیرہ draw کر سکتے ہیں curve tool کا کام جیسے ہم نے پڑھا ہے curve tool is used to draw lines of different colors and thicknesses color اور thickness different ہو سکتی ہے اور ہم اس سے line لگا ہے تو ہم کیا کریں گے select the line tool from the toolbox tool box select then below the toolbox click align width ہم line کی width check کر سکتے ہیں کہ وریک ہو موٹی ہو اور موٹی ہو بہت جانا موٹی ہو move the mouse pointer to the drawing area واپس آج جہاں میں اپنے drawing کرنی ہے press and drag the mouse button to draw a line جتنی آپ نے line لگانی ہے اتنے ری میں کلک کیے رکھیں گے اور چلتے جائیں گے line آپ پیچھے آتی جائے گی یہ charge ہے پہلا اس کو select کریں tool کو اس کے بعد اس ورچ چیک کر لیں کہ ہم اتنی چاہیے پھر ہم جہاں پہ نیو کلر ہم نے ایک اور کلر سیلیٹ کرنا ہے کلر باکس سے بیلو دا ٹور باکس کلک line width نیچ سائیڈ پہ ہم نے line کی width کو سیلیٹ کرنا ہے draw another line اور ہم نے ایک اور line بنا دینی ہے اس طرح ہم اس کی thicknesses کو select کر کے اس کے حساب سے lines وغیرہ لگا کے چیک کر سکتے ہیں کہ کس line میں کتنی کتنی ٹھیک نہ سمجھ ملے گی اور پھر اس میں ہم کلر بغیرہ بھی کر سکتے ہیں جو ہمیں جہ جہ سکریں گے ہمیں سمجھ جائے گی کہ اس میں کام کیسے کرنا ہے you can draw perfectly horizontal vertical and 45 degree diagonal line by holding the shift key while dragging اس میں کام کی بات یہ بھی سن لیں کہ جب آپ line لگا رہے ہوتے ہیں کلک کر چکے ہیں تو اگر آپ ساتھ میں shift کا button پرس کر لیتے ہیں تو آپ کی line ایسے سلے گی بلکل سی ڈی یا اس کو سینٹر میں لے کے ہیں تو یہ 45 degree ہو جائے گی یا اوپر لے کے جاتے ہیں تو یہ 90 degree بھی ہو جائے گی لیکن رہے گی سی دی تی ڈی لائن آپ کے نہیں بنائے گی اگر آپ سی دی لائن لگ آنی ہے آپ کلک کر کے ڈرائگ کرتے جائیں اور ساتھ میں اپنے shift کا button use کرنا ہے جو آپ کی لائن کو بلکل سیدھا رکھے گا کرو لائن کیسے بنائیں گے in the toolbox click curve tool پہلے tool کو select کریں کر کے پھر یہ ساری آپ کے سام آ جائے گی بلو the toolbox click align with thickness جو آپ کو چاہیے آپ اس پہ کرنے click پھر line press and then drag the pointer until it curves the way you want آپ نے اس line پہ click کر لینا ہے کر کے اس کو کھینچ نا ہے جتنا drag کریں گے جا گئی چلتی جائے کر کے repeat the step for the second arc آپ نے دوسری اس کے دوسرا mode بنانے کے لیے دوسرا ترچھ بنانے کے لیے آپ دوسری طرف بھی پکڑ کے لے کے جائیں گے تو یہ دوسری طرف بھی مڑ جائے گا you can only create two curves for each line ہار ایک line کے اوپر آپ زیادہ سے زیادہ دو curves بنا سکتے ہیں اس کو دو بار موڑ سکتے ہیں اب یہاں line یں بنا کے ان کو کر کیا گیا ہے similarly draw curves in different colors and thicknesses all over the screen اب آپ نے سکرین کے اوپر different قسم کی thickness رکھ کے line بنائیں اور different قسم کے color select کیے اور line بنائیں تا کہ آپ کو بہتر اندازہ ہو سکے practically اندازہ ہو سکے کہ آپ نے کیسے کیسے کیا کیا کرنا ہے next is using pencil tool myself یعنی اپنی ہی تصویر بنائے in the box click pencil tool اب اس tool box میں جا کے pencil tool کو select کریں گے try to draw yourself using the pencil tool pencil tool کو ذریعی آپ اپنی شکل بنانے کی کوشش کریں گے white your name to اب red your name to اپنے نام بھی ساتھ میں لکھنا ہے اور وہ pencil سے ہی لکھنا ہے الفہ بیٹس کی شکل میں نہیں لکھنا وہ بھی ہم پڑھیں گے آگے یہ تصویر بن گئی line tool کو select کیا اسے تصویر بنائیے ساتھ میں نام لکھ دیا اگلا important tool ہے fill with color tool using the tool box click pencil tool اب اس pencil tool لائن in the drawing area drawing area میں آپ ایک لمبی بار بار ٹکراتے ہوئی دارے بناتے ہوئی line لگائیں گے اس کے بعد fill in the shapes with different colors using fill with color tool اب آپ fill with color to select کر کے جہاں سے کلک کرنے ہے جہاں کلک کریں گے وہ کلر ہو جائے گا next with pencil tool the line thickness always stays sharp and narrow the pencil tool اس کے مطلے سے تو مشہ مر جو line ہے وہ بھاریک رہتی ہے but with brush tool a user can change the thickness and shape of the line ہم اس line کی thickness اور اس کی shape کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں use different brush lines like these آپ نے خود سے ایسے ایسے different color set کرنے کر کے پھر ان کو line لگانی ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ brush size کیا تھا وہ کیسے change ہوا اور اس میں colors کیسے change ہوئے یہ دونوں چیزیں آپ کو اس سے سمجھ آ جائیں گی اب دیکھتے ہیں air brush کیا چیز ہے in the toolbox click air brush پہلے ہم نے وہ tool select کیا use different spray sizes and spray as follows اب اس میں آپ نے spray کے مختلف size آئیں گے یہاں پہ نیچے ان کو آپ نے select کرنا ہے کر کے پھر آپ نے اس کو spray کر کے چیک کر لینا ہے کے جیسے سپری کر کے can draw shapes like circles rectangles triangles squares etc using shape tool اس tool کو use کرتے ہوئے ہم مختلف قسم کے circle بنا سکتے ہیں rectangles بنا سکتے ہیں triangles بنا سکتے squares وغیرہ بہت سری چیزیں بنا سکتے ہیں پہلا ہے rectangle tool rectangle tool is used to draw rectangles اس کا استعمال ہم rectangle بنانے کے لے کرتے ہیں to draw a square hold a shift key while dragging لیکن اسی سے ہم rectangle کی بجائے scale بنا سکتے ہیں لیکن اس کے لئے ساتھ میں shift کا button پرس کی رکھیں گے تو آپ جتنا بھی بنائیں گے وہ چاروں سائج برابر ہوں گی وہ square ہی بنے گا راؤنڈ rectangle tool اس کا ام نے پڑا تھا اس کے جو کونے ہیں وہ نوکدار نہیں ہوتے مڑے ہوئے ہوتے ہیں جیسے اس میں ہمارے جو tools ہیں ہمارے کونے ہیں وہ نوکدار ہیں اس میں کونے مڑے ہوئے ہیں راؤنڈ rectangle tool is used to draw rectangle with rounded corners ہم بنائیں rectangle rectangle اس کے جو corners ہیں وہ rounded ہوں گے نوکدار نہیں ہوں ellipse tool کا استعمال کیا ہے ellipse tool lets you make ellipses اس سے ہم ellipses بنا سکتے ہیں to draw a perfect circle hold shift key while dragging اس میں بھی اگر ہم نے ایک مکمل circle بنانا ہے جو oval نہ بنے تیڑھا نہ ہو بلکل صدھ آئے تو ساتھ میں ہم shift کی press کر کے رکھیں گے جتنی دیر تک ہم اس کو چھوٹا بڑھا کرتے رہیں گے shift کے ساتھ یہ اپنی shape جو ہے وہ برابر رکھے گا polygon tool is used to draw different types of polygons اس کے مدد سے ہم rectangles سب سے پہلے ہم نے وہ tool select کیا rectangle tool پھر move the mouse pointer in the drawing area ہم اس ارہے میں لے آئیں گے جہاں پہ ہم نے drawing بنانی ہے press and drag the mouse diagonally to draw اب ہم اس کو بنانے کے لیے سے برابر ہی move کرتے جائیں گے click کر کے drag کریں گے then release the mouse button اور جب we mouse button چھوڑیں گے تو وہ ہم پہ triangle بن چکی ہوگی make rectangles all over the screen and color them سار screen پہ چھوٹی بڑی rectangle بنائیں بنا کے ان کو اپنے color کرنا ہے یہ آپ کا task ہو گا practical کرنے کا ایک اور چیز جس میں بڑی قابل ہے تو paint offers three options to create a shape اگر آپ نے shape tool select کر لی ہے تو آپ کو مزید تین قسم کے options دے گا پہلا ہے draw the outline of a shape اس سے صرف اس کے جو بیرونی line ہے جیسے یہ ہے صرف outline shape ہے اس طرح کی بنے گی دوسرا draw the outline of a shape and fill the inside with color آپ نے shape بنانی ہے اس کے اندر یہ والا color پہلے سے موجود ہوگا draw a colored shape with no outline آپ ایک shape بنا لیتے ہیں اس کے اندر ساتھ کوئی outline ہوگی ہی نہیں صرف color آپ کو نظر آئے گا جیسے آپ shape بنائیں پھر move the mouse pointer in the drawing area drawing area میں اس کو move کر دیں پھر press and drag the mouse diagonally to draw an oval اس کو ہم diagonally move کر ایک oval بنا لیں گے then release the mouse button اور پھر mouse button کو چھوڑ دیں گے بلکل ٹھیک ہے اس ہمارا یہ oval shape بن جائے گی اس طرح ہم نے oval shape بنا لینی ہے اور بنا کے پھر ان کے اندر ہم نے color کر لینا ہے next ہے ہمارے پاس using text tool یعنی جس میں ہم ABC وقرہ لکھیں گے وہ والا tool ہم نے use کر نا ہے پھر اس کو select کریں کر کے to create a text frame drag the pointer diagonally to the size you want اب آپ اپنی مذہی کا جہاں پہ text frame بنا لیں جس میں آپ لکھنا ہے on the text toolbar click the font size and style you want to you want for the text آپ جس size میں جس لکھائی میں جس style میں لکھنا چاہتے ہیں اس کو select کریں اور خانے اندر لکھنا کر لکھنا شروع کر دیں click inside the text frame and type text اب اس میں لکھنا شروع کر سکتے ہیں آپ کا کام تیار ہیں ہماری یہ toolbox مکمل ہو چکا ہے اس کے سارے tools ہم پڑھ چکے ہیں اور باقی اس کی practice آپ نے ضرور کر نہیں ہے کیونکہ practice کرنے سے اس کی سمجھ جائے گی میں بیٹھتے جا سکتے ہیں ویڈیو کو فرند کر دیں دوستوں کے ساتھ اس کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسوائب کر دیں اپنا بہت حیاء رکھئے گا اللہ حافظ